نویبیا نے وہ کر دکھایا جس کا ان سے کسی صورت میں امید نہیں تھی کی جاری اور سری لنکا اتنی بری طرح ہارا ہے نویبیا سے کہ سری لنکا جو کہ ایشیا کپ کا فائنل اسٹا اور پاکستان جیسی بڑی ٹیم کو ان نے شکست سے دوچار کیا تھا وہ نویبیا کے سامنے ایسے ریت کی دیوار ثابت ہوگا کسی نے ایسا سوچا نہیں تھا اسلام علیکم میں ہوں ملک عبد الرحمن اور میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر تمام ناظرین کو ہش آمدید کہتا ہوں آج 2020 ورلڈ کپ جو اسٹریلیا میں کھیلا جانا ہے اس کے گروپ سٹیجز کے میچز کا آغاز تھا فرسٹ سٹیج جو تھی اس کا پہلا میچ تھا اوپننگ میچ تھا نویبیا ورسز سری لنکا اور اس میچ سے پہلے ہی سب ہی جو تھے وہ یہی اندازہ لگا رہے تھے کہ سری لنکا جو ہے چونکہ انہیں ایسیا کپ میں بڑی شاندار پرفارمس دکھائی پہلے ایک میچ ہارے لیکن اس کے بعد وہ اتنی اچھی طرح انہیں کمبیک کیا کہ فائنل میں پہنچے اور فائنل میں پاکستان کو جس طرح بری طرح انہیں پاکستان کو شکست سے دوچار کیا اور فائنل کی ٹرافی لفٹ کیا اور ایسیا کپ کے ایک دفعہ پھر فائنل چیمپئن بن گئے تو وہ جو تھے سری لنکا اس دعویہ نویبیا جو نہیں ابھی کرکٹ میں آئی ہے ان کو وہ سری لنکا جو ہے ایزیلی شکست سے دوچار کر دے گا اور جو نویبیا کی ٹیم ہے وہ سری لنکا کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگی لیکن آج جو ہی میز سٹارٹ ہوا سری لنکا نے ٹاس جیتا لیکن انہیں پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور انہیں نویبیا کو بیٹنگ کی دعوت دے دی اور جو تمام اندازے جو تھے وہ غلط ثابت ہوگئے پا نویبیا کے ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ رن جو تھے تاب پرفارمر جو تھے وہ جین فرینک لنک جین فرائلنک جو تھے ان نے چوالیس رن اٹھائیس بالوں پہ خوبصورت باری کھیلی اور ان نے اپنی ٹیم کا جو سکور ہے وہ ون سکسٹی تھری فار سیون اٹھ بیس ہورز میں پنچایا اور ان کی طرف سے فرائلنک کی بعد جے جے سمیتھ نے اکتیس رن کی ناٹ آؤٹ باری کھیلی سولہ بالز پہ اور سٹیون بارٹ جو تھے ان نے چھبیس رن کی ایننگ کھیلی چوبیس بالز پہ سیدھ لنکہ کی تیم کی طرف سے مدوشن جو تھے ان نے دو کھلالوں کا اٹھ کیا چار اوورز میں سینتیس رن دے کے ٹھیک شانہ جو تھے ان نے ایک کھلالی کا اٹھ کیا تئیس رن دے کے چار اوورز میں اور ہسرنگا جو ان کے بڑے کمال کے بالر ہیں ان نے ایک وکڑ حاصل کی سینتیس رن دے کے چار اوورز میں اور لگ یہی راہ تھا کہ سری لنکہ کی ٹیم جو ہے وہ اس ٹوٹل کو جو ہے اس لیے چیز ڈاؤن کر لے گی کیونکہ سری لنکہ کی ٹیم جب سے ایشیا کپ ہوئے بڑی ان کو ہائی رنگ کیا جا رہا ہے اور گوگون نے وہ کوالیفائی راؤنڈ کھیلا وہ کوالیفائی کیے ٹی ٹوانٹی کے لیے اور گروپ سٹیجز میں ان کو پہلے چھوٹی ٹیمز کے ساتھ ان کے میچ ہیں تو ان کو سپر ٹویل میں آنے کے لیے گروپ ون کے میچ کھیلنے پڑے سٹیج ون کے لیکن سری لنکہ کو بڑا ہائی رنگ کیا جا رہا تھا اور سب بھی کا یہی اندازہ تھا کہ اس گروپ میں تو سری لنکہ کسی کو اپنے کیب بھی پھٹکنے دے گا اور سری لنکہ ہر ٹیم کو جو تھا شکست سے دو چار کرے گا اور ہر ایک کو اپرہدنا شکست دے گا لیکن نویبیا کی جتنی بھی تعریف کی جائے نویبیا وہی ٹیم ہے جس میں ڈیویڈ ویزے بڑے کمال کے کھلا رہی ہیں لاہور کلندر کی طرف سے کھیلتے ہیں لاہور کلندر کی طرف سے ڈیویڈ ویزے کی پرفارمسز کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کی جا سکتے ہیں یہ ڈیویڈ ویزے نویبیا کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں تو ان کی ٹیم جب دو تھی وہ بالنگ کرنے آئی تو ان نے اتنی اندہ بالنگ کی اتنی اندہ بالنگ کی کہ ان نے سری لنکا جیسی ٹیم کے پرخچے اڑا کے رکھ دیا انہوں کے بیٹنگ کو بالکل سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور سری لنکا کی ٹوٹل بیٹنگ کو جو تھا آؤٹ کلاس کر دیا اپنی بالنگ سے اور پوری سری لنکا کی ٹیم کو جو تھا ایک سو آٹھ رن پہ پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیا اور یوں جو تھا نویبیا نے یہ جو سٹیج ون کا پہلا میچ تھا اپننگ ورلڈ کپ کا اپننگ میچ اس میں ففٹی فائب فرنس کے بڑے مارجن سے جو تھا یہ میچ جیت رہی ہے اور سری لنکا کی طرف سے داسن شناکا جو تھے ان کے کیپٹن جو ہیں انہیں انہیں تیس رن کی باری کھیلی راجہ پکشا جو ایشیا کر میں ٹاپ پرفارمر رہے تھے وہ بیس رن نے انہیں بنائے اور ڈی سلوہ نے بارہ رن بنائے اور نویبیا کی طرف سے ڈیوڈ ویزے انہیں آج بھی بڑی نپی تونک بالنگ کی سولہ رن دیئے دو اہم وکٹس حاصل کی چار ورز میں برنارڈ انہیں دو وکٹس حاصل کی اٹھارہ رن دے کے چار ورز میں اور اسی طرح بین شکونگو انہیں بھی دو وکٹس حاصل کی اور اس کے ساتھ جین فرائلنگ جن نے چوالیس رن کی خوبصورت باری کھیلی تھی انہیں چھپیس رن دے کے دو خلڑنگ آؤٹ کیا چار ورز میں اور اس طرح نویبیا نے اوپننگ میچ میں ورلڈ کپ کے سری لنکا کو عبرتناک شکست سے دو چار کر دیا ہے اور باقی ٹیمز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیا ہے کہ بھائی جن ہم اس ورلڈ کپ میں آپ سب ہی کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے آ رہے ہیں آپ سب ہمارے لیے تیار رہے ہیں اور ہمیں کوئی ہلکہ نہ لے ہمیں کوئی ہلکہ لینے کی غلطی نہ کرے کیونکہ اگر کوئی ہمیں ہلکہ لے گا تو آپ سری لنکا والے میچ کا حال دیکھ لیں ہم کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں اور آج کے میچ میں نویبیا اگر کہا جائے کہ یہ سری لنکا کو نویبیا نے آؤٹ کلاس کر دیا ہے تو یہ کسی صورت بھی غلط نہ ہوگا نویبیا نے جو تھا سری لنکا کو ہر شعبے میں مات دے دیا ہے اور نویبیا نے یہ جو میچ تھا فیفٹی فائیو رن کے بڑے مارجن سے جیت لیا ہے اور اس میچ کے من آف دی میچ جو پلیئر تھے وہ جین فرائلنگ تھے جن نے دو کھلاریوں کو دو وکٹس بلی چھبیس رن دے گئے چار اوورز میں اور اس کے ساتھ ساتھ چوالیس رن کی خوبصورت باری کھیلی اٹھائیس رن پہ اور اس طرح نویبیا نے اپنا پہلا میچ اوپننگ میچ جیت کے ورلڈ کپ سپر ٹویل کے لئے کوالیفائی کرنے کے لئے اپنے جو امکانات تھے ان کو اور مزید بڑھا لیا ہے کیونکہ سری لنکا جیسے انہیں بڑی ٹیم کو ہرا دیا تو باقی ٹیمز کو ہرانا ان کے لئے اب لگ بگ لگ بگ اب لگ رہ کے وہ بہت آسان ہوگا اور وہ سپر ٹویل مرحلے کے لئے آرام سے کوالیفائی کر لیں گے سری لنکا کا یہ نکاز ہے سکتا کہ سری لنکا ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گی کیونکہ وہ ٹیم بہت اچھی ہے آپ کا ایک برا دن ہو سکتا ہے سری لنکا کا یہ برا دن تھا لیکن اب بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ سری لنکا کی جو ٹیم تھی وہ فائٹ بیک کرے گی جس طرح ایشیا کپ کے اوپننگ میچ میں وہ بلکل لگ رہا تھا کہ سری لنکا کی ٹیم بلکل بکھری ہوئے بلکل ہلکی ٹیم ہے لیکن انہیں جس طرح فائٹ بیک کیا کمال کا انہیں گیم کو بدلا اور انہیں اپنی شوٹس کھیلی اپنی بالنگ کی اپنی بالنگ کو صدارا اور انہیں ہار ٹیم کو ایشیا کی تمام ٹیم کو اوٹ کلاس کر کے تو ایشیا کپ جیت گیا اس طرح سری لنکا جو ہے وہ اس میں بھی فائٹ بیک کرے گا اور سری لنکا بھی کوالیفائی کرنے کے لئے صرف ایک میچ جیتنا پڑے گا تو وہ سری لنکا ایزلی کر لے گا اور لگ یہی رہا ہے کہ اوپننگ اب جو تھا نویبیا اور سری لنکا جو ہیں وہ اب سوپر ٹوائل مرحلے میں کوالیفائی کر لیں گے اسی قصہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ